بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ایک آپ سے درخواست کہ میرا آپ کا ویلوک کیسا لگتا ہے کیا خوبی ہیں کیا خامیاں کائنلی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کی جو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور ایک چھوٹی سی درخواست کہ اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب چلتے ہیں آج کے موضوعات پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امران ریاض صاحب کی مارکیٹ سے آؤٹ تھے ایک دم مارکیٹ میں آئے ان کا ایک چھوٹا سا ٹریلر آیا ہے اس میں چار پانچ باتیں بہت اہم کی ہیں اس پر بات کر لیں گے دوسرا جی کیپٹن صفدر نے پھر ایک لفظی گورہ باری کی ہے اور وہ باز نہیں آتے اور جعوید عباسی صاحب کو انہوں نے کیا کہا جس پر بہت زیادہ مسئلہ ہوا اس پر بات کر لیں گے تیسرا بات کر لیں گے جی ہمارے جو نگران وزیر آزم ہیں انوارو لکاکر صاحب آگا خان یونیورسٹی میں ان کے ساتھ کیا ہوا سوڈنٹس نے کیا کیا اس پر بات کر لیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امران ریاض صاحب کی امران ریاض صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ سے آؤٹ تھے پہلے مسنگ رہے بہت عرصہ تین چار مہینے ان کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیوں لے کے گئے کیسے لے کے گئے کس جرم میں لے کے گئے کیا انہوں نے کیا تھا کچھ نہیں پتا لیکن بارل غائب ہو گئے تھے لیکن ایک دم منظر پہ آئے اور جب منظر پہ آئے تو ان کی حالت بڑی عجیب سی تھی اور بیمار بیمار سے تھے تھکے تھکے ہوئے سے اور رحمت ان میں بالکل نہیں تھی ہاتھ بازو کچھ بھی اٹھایا ان سے جاتا نہیں تھا بولا بھی نہیں جاتا تھا اور حق کلا کے بولا کرتے تھے رک رک کے بولا کرتے تھے تو آہستہ آہستہ جی بندہ صحتیاب ہوئی جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی صحت دے آمین آج کا جو مین جو بات ہے جو انہوں نے بات کی یہ پوڈکاستہ جی جی ہے میاں علی شواق صاحب آپ کو بتا ہے بڑے مانے جانے ہیں وکیل ہیں اور عمران ریاض صاحب کے بھی وکیل ہیں اور جن کے بارے میں مشہور ہے ایک چیز کے وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کوئی اپنا مارے یقیناً ان کیا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے اور فیمس بھی تھے اور شاید ان کو عمران ریاض صاحب کو ایک دم جو ہائٹ ملی جو ایک دم چڑے وہ ویلوگ بھی بہت ٹاپ کے ان کے جاتے تھے اور ان کا پروگرام بھی بہت اچھا جاتا تھا شاید اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو تو بظایر جو ہے ان کا یہ جو بات ہے وہ یہی لگ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بات کر رہی ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا مارے پھر انہوں نے کہا کہ امیان شواق علی صاحب نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ یاد کس کی آئی ان دنوں میں تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ یاد مجھے اللہ کی آئی اور ایسے موقعوں پر اللہ کی ہی یاد آتی ہے یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جب میں آپ یا کوئی اور مصیبت میں پھستا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ماں کو یاد کرتے ہیں تو ویسے جس قسم کے ہم مسلمان ہیں نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں اور کسی کے کام ہم آتتے نہیں ہیں انسانیت اب رہی نہیں اس ملک میں لیکن یہ ہے کہ جب ہم خود پھستے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آجاتا ہے ویسے ہمیں اللہ یاد نہیں آتا یہ بات سچ ہے یہ بات مان لینی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے بات کی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی تو برداشت کر گئی ہے جیسے بھی کیا لیکن اگر یہی سارا ماجرہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوا تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور پانی تک نہیں مانگے گی بہت مشکل ہوگا بہت مشکل حالات ہوں گے یعنی ان کو لگتا ہے کہ آگے کسی پارٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا ہے ان کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے آپ نے میں نے پچھلا ایک ویلوگ کیا تھا عمران ریاض صاحب کی بات کی تھی اور کہا تھا ان کو انٹریویو آنے والا ہے ان کے انٹریویو کے بعد جو اندر کی باتیں ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان کی جو باتیں تھی ان کی باتوں کے پیچھے جو چیز تھی میں وہ ڈسکس کر رہوں آپ سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہیں میاں علی شواق صاحب نے کہا کہ سب سے اچھا صحافی کون تھا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے اچھا لگتا تھا وہ اب رہا نہیں یعنی عرشت شریف صاحب کی وہ بات کر رہے تھے عرشت شریف صاحب کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی بڑی ان کا بڑا یارانہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے بات کی مذر عباس صاحب کی مذر عباس صاحب بہت سینئر تجزیہ کار ہیں بہت سینئر صحافی ہیں بہت پولائٹ طریقے سے بات کرتے ہیں بہت اچھی بات کرتے ہیں کسی سے بتمیزی نہیں کرتے یہ بات حقیقت ہے بڑے اچھے صحافی ہیں استادوں کی جگہ ہیں ہمارے اور ہمارے سے کافی بڑے ہیں اور ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں اس فیلڈ میں وہ بہت پہلے آ چکے تھے اس فیلڈ میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے عاملیت کا دور دیکھا ہے مختلف پارٹیاں اور مختلف پارٹیاں جو مطلب اقتدار میں آ چکی ہیں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوا صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بات تو ماننے والی ہے وہ ڈاؤٹ بہت اچھے صحافی ہیں اس کے علاوہ جی جناب چلتے ہیں نون لیگ کا ماجرہ نون لیگ میں ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق ایک اجلاس ہو رہا تھا ان کا انٹرنل جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے مریم نواز صاحبہ بھی تھی اور کیپٹن صفدر ایجیویول وہ بھی تھے جعوید عباسی صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور کیپٹن صفدر آواز لگاتے ہیں کہ جی وہ آ گیا مشرف کا ساتھی مشرف کا دوست اس پر جعوید عباسی صاحب بہت بڑھکے اور انہیں کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ لائل ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں ٹکٹیں لینے نہیں آیا نہ مجھے ٹکٹ چاہیے اس پہ کافی بات ہوئی اور گرمہ گرمی ہوئی اور وہ غصے میں چلے گئے اور کیپٹن صفدر آپ کو پتا ہے کہ وہ باز نہیں آتے کیپٹن صفدر صاحب کو چپ کروایا گیا اور یہ سارا ماجرہ نواز شریف صاحب بھی دیکھ رہے تھے مریم نواز صاحبہ بھی دیکھ رہی تھی کہا یہ جاتا کہ مریم نواز صاحبہ صرف پانی پی رہی تھی اور سارا منظر دیکھ رہی تھی اور نواز شریف صاحب بھی کچھ نہیں بولے اس کے بعد جعوید عباسی صاحب جناب چلے گئے اور سننے میں یہ ہے کہ رانہ صنعاللہ صاحب نے ان کو فون کیا اور فون پہ یہ کہا کہ جناب آپ نے جس طرح بات کی جس انداز میں بات کی ہم تیس سال سے ایسے بات نہیں کر سکے جیسے آپ نے بات کی تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ بہت پسند ہے یہ رانہ صنعاللہ صاحب آپ کو پتا ہے وہ تو پھر ایک رانہ صنعاللہ صاحب ہی ہیں انہوں نے یہ فون کیا اور یہ سارا بتایا کہ جی ہمارے میں تو حمد ہے کوئی نہیں آپ نے حمد دکھائی ہے بڑی بات ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو نگران وزیر آزم ہیں انوارو لکاکر صاحب وہ جی آگا خان یونیورسٹی میں جا پہنچے پھر سٹوڈنٹ کے ساتھ بات تھی اور پہلے لمز یونیورسٹی میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ لگتا ہے اس کو دیکھ کے وہ الارٹ نہیں ہوئے یا وہ سائٹ پہ نہیں ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ آگا خان یونیورسٹی میں جانا میرے خیال سے تو بے وکوفی تھی ان کو نہیں جانا چاہیے تھا ان کو پتا ہے کہ سٹوڈنٹ ترہ ترہ کے سوال کرنے لگ گئے ہیں اور سٹوڈنٹ بہت زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں آج کل تو ان میں ایک سٹوڈنٹ نے بات کی جو گلگت بلدستان سے تھا اس نے کہا کہ جی گلگت بلدستان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان پر تشہدد کیا جاتا ہے میسنگ پرسند ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی بات کی عمران ریاض صاحب کی بات کی اور عمران خان صاحب کی بات کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سٹوڈنٹ نے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستین سے بات سٹارٹ کیجی سے سنا کے حال سارا تعلیوں سے گونج اٹھا تو بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو سارے حال میں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ پی ٹی آئی سپورٹر تھے اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کاکر صاحب کو مشورے کون دیتا ہے انیورسٹریوں میں جانے کے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یو سارا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یہ ایک علیدہ بات ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں ان کو سیاست آتی ہے یا نہیں آتی انہیں نو مئی کے واقعات میں وہ شامل ہیں نہیں ہیں اس جیس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یو ساری عمران خان کے ساتھ ہے اس جیس کو تسلیم کر چکے ہیں ہم بھی اور بہت سارے لوگ بھی کہ ایسا ہے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ عمران ریاض صاحب سے لیڈر کے یہ صحافیوں کو گولی بھی لگتی ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور جس طرح آپ میرے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے سٹوڈنٹ کو کہا یہ رائٹ ٹو وائلیشن ہے اس طرح ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس طرح بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو شاید وہ اس جیس کا غصہ اتار رہے تھے کہ ہال سارا پی ٹی کے ساتھ تھا اور اس قسم کی بات ہوئی دوبارہ ان کے ساتھ اور دوبارہ وہی بات ہے کہ سمجھ سے باہرہ ان کو مشورہ کون دیتا ہے یونیورسٹیوں میں جانے کا اور وہ سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں وہ ایک اکیلے ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹ سینکڑوں میں ہوتے ہیں ظاہر ہے بہت سارے سٹوڈنٹ کی بہت لوجیکلی بات ہوتی ہے باقی بہت سارے سٹوڈنٹ تو روٹین کی عام سی باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی بہت خاص باتیں ہوتی ہیں اور واقعی تو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں یعنی ہمارے جو یونگ جنریشن ہے ان کو کافی آویرنس آ چکی ہے سیاست سے ریلیٹڈ اور یہ ایک اچھی چیز ہے جب تک آپ کو آویرنس نہیں آئے گی ملک آگے نہیں بڑھتا اور آج سے کچھ سال پہلے تک ہمارے جتنے بھی لوگ تھے وہ سیاست میں ان کی دلچسپی ہی نہیں تھی وہ سیاست کو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے تھے بہت سارے میں فیس بک پہ دیکھا کرتا تھا جب پولیٹیشنز کی بات آتی تھی تو انہوں نے لکھا تھا آئی لائک کارٹونز یہ بات ہوتی تھی عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو متعارف کروایا پڑھے لکھے لوگ انسپائر ہوئے ان سے غیصہ حیصہ یوتھ انسپائر ہونا شروع ہوگی اور اب یہ عالم ہے کہ ہر بندہ سیاست میں انٹرسٹ لیتا ہے ہر بندہ خبر دیکھتا ہے اور کیا ہونے والا ہے ہر بندہ دیکھتا ہے سوشل میڈیا بھرا بڑا ہے اس چیز کا لوگ بڑے شوق سے خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کی اور عمران خان کو یہ تو کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو سیاست وابستگی کروا دی ہے اور لوگ اب بڑے شوق سے سیاست کی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ آج کے دو تین چار ٹاپکس تھے جن پہ بات کرنا بہت ضروری تھی امید ہے میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگ ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس خادم کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ سیاست موسیقی